حضور نے فرمایا زیکہ کس نے چکھا کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں حضور نے کیا فرمایا فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا اور فرمایا جو میرے نبی ہونے حضور نے فرمایا جو میرے نبی ہونے پر راضی رہا فرمایاز ایمان کا ذیکہ تو اس نے چاہتا ہے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں گفتگو دہریے دہریے بڑھائے پڑھانے والے دہریے آگے جو ذہن بنانے والے وہ پڑھنے والے وہ بھی دہریے سن لیتے ہیں اللہ کے بارے میں باتیں پھر اسلام کے بارے میں جو اللہ کے رب ہونے پر راضی نہ ہو اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے جو حضور کے دین کے بارے میں باتیں کرتا ہے خود رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے اس نے کیا زیکہ چکھے زیکہ چکھے ہوئے زیکہ چکھے ہوئے تو پھر دریان ہوئے حضرت سعید فرمائے یہ ادھر سے فکریں آئی ہیں ساری قیامت تک بھی پاکستان ٹیکنالوجی کی ذریعہ امریکہ سے نہیں لڑ سکتا نہ انڈیا سے جب بھی پاکستان کسی سے جنگ کرے گا تو ایمان کی طاقت سے کرے گا بہتر ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ انہیں گئے دستو جی چونکہ سی بڑے طاقت ہی تھوڑے ہیں آزاد ہی تھوڑے ہیں ساڑے کو اسلا بھی تھوڑا ہے ساڑے کو فلانوی شاہ بھی تھوڑی تو سی دستو بھائی اگر ایک گل ہوں دی تو حضور ترے آزار بندہ ترے لکھ دے مقابلش کی میں بھیجنا سکھا پھر اے تو بندہ کہا جی وہ تو رسول اللہ کی ذات تھی تو پھر حضرت عمر اپنے دور خلافت جنگ یرمو کے چھتی آزار چھے لکھ دے مقابلش کی میں بھیجنا سکھا اے جی تعداد ہیں جی ویسے جی کرونیا نار مرنا تو اینج بندہ بیک کے قویدہ رہا ستم گاری دھرا ہونا رہا کرونیا نار جی مرنا ہے اندر یرک یرک کے مرنے کیوں جی مومن تو ہے مومن ہے موت مومن کے لیے توفہ ہے جی سے رنگ میں آئے جی سے رنگ میں آئے رہا ادھرس ادھرس آیا زندگی بڑی عزیز ہے اندر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وادن علی حقا فی التوراة والانجیل والقرآن اللہ نے تو سودا کر لیا ہمارے جانے بھی خرید لی اندر یقاتلون فی سبیل اللہ مال بھی خرید اوہ دے بدلے انہیں جنت دینی جدو ہے ساڑھی اپنی شاعر رہی نہیں پھر ساڑھی مرضی ہے ہی نہیں ہونا تو ہوئی جو میرا رب چاہنا ہے جو انہیں کرونے نہ مارنا ہے کرونے نہ مارنا ہے جو نہیں مارنا تو جھٹھا بھی کھانا ہوئے لیکن اللہ تے یقین ہوئے تکاہ اللہ تے یقین ہوئے تکاہ ادھر کوئی گل کرے سیئی ادھر کوئی گل کرے سیئی نہیں 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 مسلمان تعداد نا بھائی نا آج میں کہنا اعلان جہاد کرن کفر انا دے پیرا جا جا توجہ بھائی توجہ بات لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کوئی غزن ہوئی ہو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کوئی نور الدین ہو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ کوئی صلاح الدین ہو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ شہاب الدین ہو اس کے لئے شرط یہ ہے اقبالوں کی گل کی تھی تقدیرِ امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا اور مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ مومن کی فراست مومن کی فراست جو ہے یہ ہونا بڑا ضروری ہے آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے یر اٹھنا بھی کوئی گالی ہے اب دنیا کے بارے میں اس کے خاطر لوگ ایمان بیچتے ہیں آلہ حضرت کیا بات کی شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش یہ دنیا ڈائنے جنہیں انہیں شادی کی تھی انہیں اپنا شوہر ضرور مارے اور سرے مال آڑے بھی گئے جے گوڑے نوں مربے کھوان آڑے بھی گئے مڑ کے جگہ تے اتنی لبنے شہد دکھائے آہو میں نوں حاصل کرو تو پھر ویکھو توڑی ایس تک کھتے پھر کھناڑ بھی گئے آلہ حضرت بریل بھی فرماتے ہیں شہد دکھائے اور زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش یہ ڈین ہے ڈین ہے دنیا اس مردار پہ کیا لل چانا اس مردار پہ کیا لل چانا دنیا دیکھی بالی ہے اور اس مردار پہ کیا لل چانا اور اس مردار پہ کیا لل چانا اور اس مردار پہ دنیا جیفتن وطالبہ کلابن حضرت نے فرمائے دنیا تو مردار ہے جو اس کے طلبگار ہیں وہ کتے ہیں یہ تو تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہوگی ہے ہووے بندہ کان سٹیبل حضورتی عزت ہوتے کم کر جائے تیرہ کلومیٹر ہوتے صفہ جہاں قیامت تک بندنی آنا ہے اندھا بھی تو حضورتی صرف عاشق بھی ہی بڑھنے اسپرودیاں گوڑیاں تھے جناب انجی اوز والے کی کسی کی بھی نہیں بننے انجی اوز میرے آقا و مولا نے انسانیت کا جو لوگوں کو بتایا ہے نا انسان کیا ہوتا ہے ماں کیا ہوتی ہے بین کیا ہوتی ہے بیٹی کیا ہوتی ہے ہمسایہ کیا ہوتا ہے غریب کیا ہوتا ہے فقیر کیا ہوتا ہے امیر کیا ہوتا ہے چلنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے حضور نے جو بات کیا تم اپنی نئی کوئی انجی اوز لاتے ہو نا نا وہ کیا بات ہے انجی اوز کی بات کرتے ہو نا نا میرے آقا جو فرما گئے بات وہی ہونی ہے ہاں وہی ہونی ہے قیامت تک جو اٹھ سوپ ہیں جو زکاة عمر بن عبدالعزیز دے دورے چاہیے نا اتنی ٹیکنالوجی جی بٹن دباؤ تو پوری دنیا کی بن چکی اس ویڑے پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی اینجی دنیا پوری دنیا ایک کہیں دن گاؤں بن چکی ہے اتنی ترقی کے باوجود بٹن دبانے سے پوری دنیا سامنے آ جاتی ہے لیکن ہر گلی محلے میں بندہ بھوکا مار جاتا ہے ہر گلی محلے میں مانگنے والا ہوتا ہے ہر سٹاپ میں مانگنے والا ہوتا ہے ہر مسجد کے باہر مانگنے والا ہوتا ہے ہر بازار کے اندر مانگنے والے ہوتے ہیں آہ کیامت تک اگر آٹھ سوموں میں زکاة لینے والا کوئی نہیں نہ ہوگا تو وہ اسی وقت ہی ہوگا جب محمد عربی کا دین آئے دنیا جتر مرضی ترقی کر لیں جتے مرضی کوئی چلا جائے آہ جب بھی کوئی بات ہوگی تو حضور کے دین کی وجہ سے ہم اسی کی بات کرتے ہیں اقبال کی کہنا جلالِ پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز دین اگر سیاست تو جدا ہے اقبال کہنا تو پھر چنگیزی ہے آہ پھر چنگیزی ہے اے جدا ہو یا دین بہتر سال جناب جی مذہبی جماعتیں اور ہیں تو سیاسی اور ہیں ہم غیر سیاسی ہیں سیاسی ہیں تو وہ مذہبی ہیں وہ چمچا ہے تو وہ کرچا ہے تو وہ دیگجی ہے تو وہ جو دیگ ہے تو وہ طلاب ہے تو یہ سارے بہتر سال یہی تو ہوتا رہا اور کیا ہے یہ نظریہ جو ہے میں اسی اسلام کی بات کرتا ہوں ایک کانسٹیبل ہے وہ مسجد بند کر آگے چلا گیا میں اسے اسلام کی بات کرتا ہوں جس کے اندر پاور ہو وہ اتنیاں بڑی ہیں بڑی ہیں مسجدیں بناان دیتا رہے ہیں دوسری تو مسجد بھی نہ بچا سکے اور کیڑیاں بناان دے رہے ہو مسجد بناو تاریکیں تو فلان تاریکیں تو میں نے کہا اسلام طاقت کا نام ہے جب طاقت نہ ہو تو ایک کانسٹیبل بھی ساری مسجدیں بند کر آجاتا ہے اور جب طاقت ہو نا اسلام کے پاس تو پھر سارے مکہ اور سردار موجود ومن تو بلال پھر قابدی چھت تو تے چڑھو میں اسلام کی طاقت کی بات کرتا ہوں ان غلاموں کا یہ مسئلہ کا ہے کہ ناکس ہے کتاب